عید پر آپ کو کتنا نفع آ چاہتا ہے ایک سال میں ماشاءاللہ ایک سال میں چالیس لاکھ تیس لاکھ آپ کم آتے ہیں دس بیس سے شروع ہو جائے اگر دس رکھتا ہے تو اس کو منافع کتنا ہوگا سال میں سال میں اس کے بچے ہو جائے گا پانچے لاکھ بچ جائے گا اگر دس بھی کوئی رکھتا ہے تو پانچے لاکھ منافع ایک سال میں وہ کم آ سکتا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی دنبے ان کی فارنگویں کے بارے میں بات کریں گے خانبائی سے جو وزیرستان سے آئے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے جوانا ترکی دنبے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں سو سے بھی زیادہ ہیں تو ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے ان کا خصوصی انٹریجو لیں گے کہ یہ جوانا سال میں ان کو کتنا منافع بخش ہوتے یہ کام اگر کوئی پاکستانی کرنا چاہتا ہے کوئی دوست نیا فارم اگر ترکی دنبوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنے دنبے خریدے اور کتنا سال بعد اس کو جانا محنت کا پھل کتنا ملے گا تو ان کا جوانا خصوصی انٹریجو کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں پہلے آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بھائی اپنا نام بتا دیں کیا ہے آپ کا نام خاسم خان کدھر سے آئے آپ وزیرستان تو ماشاءاللہ کتنے جو انارسے سے یہ کام کر رہے ہیں آپ مرپیدائشی ماشاءاللہ تو کتنے جانور ہیں آپ کے پاس ابھی ایک سو دس ماشاءاللہ تو ان کی پرائز ابھی کیا ہے ابھی پرائز ایک کی کیا ہے یہ ایک دانے کی کیا پرائز ہے پیسی کتنے ہیں اچھا تو آپ سال میں کتنے جانور پالتے ہیں سال میں ہوتے ہیں ابھی ان کے بچے پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ تو آپ کو عید پر یہ عید پر بیچیں گے آپ تو عید پر آپ کو کتنا نفع آس جاتا ہے ایک سال میں وہ جاتا ہے چالی لاکھ تری لاکھ ماشاءاللہ ایک سال میں چالیس لاکھ تیس لاکھ آپ کو ماتے ہیں کتنے اگر کوئی نیا بندہ کوئی نیا فارمر کتنے رکھے تو پیسے کما سکتا ہے یہ اس کا یہ جو جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک سو دس ہیں تو جب آپ نے رکھے تھے کتنے تھے آپ کے پاس ہمارے پاس پہلے آج جھڑے ماشاءاللہ پچاس ساٹھ تھے تو ابھی ایک سو دس ہو گئے ہیں تو ان میں منافع جو آنا چالیس پچاس لاکھ ہے ایک سال میں تو آپ کتنے آدمی ہیں ہم آدمی ہیں ادھر دو آدمی ہیں دو آدمی ہیں ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں آپ اچھا اچھا تو آپ نے ساتھ جو آنا ساتھ و سمان اپنا رکھا ہوا کھانے کے لیے تو اب کدر کا آرادہ بھی ہمارے جدر بس شام پہ آگئے ادھر ہی ہے نہیں اب آپ کہہ رہے تھے گجرات جانے ہیں گجرات میں گجرات میں رہتے ہیں اچھا اچھا وزیرستان سے آئے ہوئے آپ کو کتنے دن ہوئے ادھر پیدائشی ادھر ہیں پیدائشی ادھر ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ پیدائشی آپ کام کر رہے ہیں ادھر کا بنایا سناتی کارٹ بھی ماشاءاللہ تو آپ نئے فارمر کو کیا دینا چاہیں گے پیغام میسیج جو نئے فارمر جو اس کو خریدنا چاہتا ہے جو اس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ کتنے سے شروع کرے کتنے سے شروع کرے دس بیس سے شروع ہو جائے اگر دس رکھتا ہے تو اس کو منافع کتنا ہوگا سال میں سال میں اگر دس بھی کوئی رکھتا ہے اگر دس منافع ایک سال میں وہ کما سکتا ہے ماشاءاللہ تو اس میں بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی سیل کرتے ہیں چھوٹے بچے نہیں سیل کرتے ہیں چھ مینے والے سیل کردی چھ مینے والے سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو آج ہوں مال مال کے پاس آج ہوں صرفaux صرف droveانی پہ سیل کرتے ہیں آپ لوگ اچھا اچھا تو ابھی آپ جو آنا ان کی خراک کیا ہے یہی بس چرانا ہے آپ نے اپنے پاس سے خرچہ نہیں کرتے کوئی خرچہ نہیں ہے صرف منافع آپ کا ماشاءاللہ تو یہ تھا خان بھائی آپ نام کیا بتایا تھا خاصم خان ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے تو بڑی میرمانی شکریہ آپ کا